ہیلو فرینڈ دوستو آج کا ٹاپک ہے وی لک اپ اور ایم لیکس دونوں بہت اچھے فارملے ہیں اور ایکسل میں بہت یوز ہوتے ہیں اور ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے یہ فارملے تو چلیئے آئیے دیکھتے ہیں یہ فارملے آخر ہیں کیا دوستو سب سے پہلے میں بتانے جا رہا ہوں وی لک اپ وی لک اپ کیسے یوز کرتے ہیں ایکسل میں تو وی لک اپ کرتا کیا ہے وی لک اپ میں کیا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس یونیک آئیڈ ہوتی ہے چاہے آپ اس کو نیم مان لو چاہے آپ اس کو آئیڈ مان لو کیونکہ آئیڈ ہمیں اس لیے دھرا ہوا ہے یہاں پہ کیونکہ لیم آپ کے ڈپلیکیٹ ہو سکتے ہیں لیکن آئیڈ آپ کی سنگلی رہے گی اس لیے ہمیں یہاں پہ آئیڈ لکھا ہوا ہے تو کسی یونیک آئیڈ سے کسی کے ریکارڈ کو فیچ کرنا وی لک اپ کہلاتا ہے جیسے مان لو جے مجھے اس آئیڈ کے اکارڈن مجھے سیلوری فیچ کر لی ہے مجھے سیلوری لے کے آ لی ہے تو اس کو کیسے لے کہیں گے وی لک اپ سے لے کہیں گے ابھی تو فلہار یہاں پہ آپ کے پاس فائیو ریکارڈ سے لیکن مان لی جے آپ کے پاس ہزار دو ہزار فائیو تھاؤزن ٹھلٹی تھاؤزن ون لیک ایسے اگر ریکارڈ ہوں گے تو آپ کیسے سرچ کرو گے سوچ کے دیکھئے اور مان لی جے میں نے تو یہاں پہ ایک آئیڈ لی ہوئی ہے اگر آپ کو یہاں پہ اگر چالیس سے پچاس آئیڈ اگر آپ کو بل جائے اور آپ کو بولا جائے کہ آپ اس کو سرچ کرو اس کو کسی ڈیٹا بیس میں جا کے تو آپ کیسے سرچ کرو گے تو وہاں پہ ہمارا یوز ہوتا ہے وی لک اپ اب وی لک اپ یوز کیسے کرتے اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار تو سب سے پہلے آپ لکھو گے یہاں پہ اکول کا سائل پھر لکھو گے وی لک اپ بہت ایزی فارملا ہے دوستو پھر بیکٹ لگا دیں گے ہمیشہ جو آپ کو فارملا لگانا ہے وہ ہمیشہ یہاں پہ یہ جو آرگومنٹ آ رہا ہے نیچے جو ٹپ باکس میں آپ کو دیکھ رہا ہے یہ دیکھئے یہ ٹپ باکس ہے اس میں جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ کو یہاں پہ فارملا اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آ رہا ہے لوک اپ ویلیو اب یہ پوچھ رہا ہے کون سی آئی ڈی کے آپ کو سیلری چاہیے تو وہ آئی ڈی جو ہماری لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہے 45 جیسے آپ کلک کرو گے اپنے یہاں پہ آ جائے گا اب یہاں پہ کہہ رہا ہے ٹیبل ایرے ٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آئی ڈی ہے وہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے آپ کی کون سی ٹیبل میں پڑی ہوئی ہے تو یہ جو آئی ڈی پڑی ہوئی ہے یہ ہماری اس ٹیبل میں پڑی ہوئی ہے اس ٹیبل سے آئی ڈی ہم کو سرچ کرنی ہے اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ کون سا کولم انڈیکس کا آپ کو ریکار چاہیے انفرمیشن چاہیے جیسے آئی ڈی کے اپوزٹ آپ کو کون سی انفرمیشن چاہیے آپ کو فرسٹ نیم چاہیے لاشٹ نیم چاہیے کی سیلری چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے سیلری یہاں پہ فیچ کر کے لانی ہے تو a ہو گیا آپ کا فرسٹ کولم ب ہو گیا سیکنڈ کولم c ہو گیا تھرڈ کولم اور d فورتھ ہو گیا سیلری کا کولم دی مطلب تو یہاں پر فورڈ لکھ دو گیا d نے لکھنا ہے یہاں پر فورڈ لکھنا ہے فورڈ کا مطلب ہو گیا سیلری ایک چیز یاد اک نہیں یونیک آئیڈی سی وہ سیلری کا کولم کتنی دور ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے جیسے فورڈ کولم پہ ہیں تو فول لکھ دیا ویلے کاما اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو exact value چاہیے کہ approach چاہیے تو ابھی ہمیں فلا یہاں پہ exact چاہیے تو ہم یہاں پہ 0 type کر دیں گے دوستو آپ کو کوش نہیں کرنا ہے یہاں پہ 0 type کرنا ہے آپ یہاں یاد رکھو کبھی ابھی given بس اس کے بعد bracket off کرنا ہے اور enter کر دینا ہے تو 45 id کے اگنشٹ یہ 45 ہے اس id کے اگنشٹ یہاں پہ کونسی سیلڈی ہے 72000 اس کا فائدہ کیا ہے دوستو کہ جیسے ہی آپ id change کرو گے جیسے میں نے یہاں پہ کر دیا یہاں پہ 12 تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ 12 جو id ہے وہ کس کی ہے عجید جیل کی ہے اور 54000 کی سیلڈی ہے تو جیسے ہی آپ enter کرو گے تو آٹو میٹے یہاں پہ 54000 ہو جائے گا آپ کو search کرانے کی یہاں پہ نہیں نہیں ہے آپ نے id change گی اور یہاں پہ آپ کی سیلڈی آگئی یہ یہ والا record تھا دوستو میں اس کو green کر دیتا ہوں جیسے سمجھ میں آیا آپ کو تو یہ تھا ہمارا V lookup دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اس کو like کر دیجے اپنے دوستوں سے share کیجے اور اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو میں آگئی تو اب ہمارا آ رہا ہے ایک میں اور سیلڈی کا یہاں پہ column بنا لیتا ہوں اور اس کو green ڈر دیتا ہوں یہاں پہ green نہیں کرتے ہیں کوئی ہلکا circular کر لیتے ہیں اس کو بھی board کر دیتے ہیں یہاں پہ center میں کر دیتے ہیں اب دوستو ہمارا پاس آ رہا ہے یہ تھا ہمارا V lookup اب آ رہا ہے ہمارا index formula اب index کا کیا کام ہے یہ دیکھ لیجے index میں کیا ہوگا کہ آپ کی ایک range ہوگی اس range میں آپ کو یہ پتہ لگانا ہوگا کہ یہ جو ڈی ہے وہ کون سے number پہ آ رہی ہے اس range میں کون سے number پہ آ رہی ہے تو ہوگا کیا اس کے according ہی اس range کے according ہی اس number کے according ہی آپ کا جو record ہے وہ fetch ہو کے آئے گا اب اس کو میں سمجھاتا ہوں کیسے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے یہاں پہ index back it all کرنا ہے ہمیں کون سے array سے کون سی range سے ہمیں data fetch کرنا ہے تو ہمیں data fetch کرنا ہے یہاں پہ salary کی range سے تو یہاں پہ ہم salary select کر لیں گے پوری پوری تو یہ salary کی range ہوگی اب یہ پوچھ رہا ہے کون سے row number پہ تمہیں salary ہے تو ہمیں کون سے row number پہ ہے مطلب جو یہ row number ہے یہ first ہے 72 آپ کا second ہے 45 third ہے 58 fourth ہے اور 12 کہاں پہ 5 پہ ہے تو یہ number پوچھ رہا ہے کون سے row number پہ ہے میں 5 number یہاں پہ لے کہنا تو 5 number نہ لے کے لیے ہمیں یہاں پہ لگانا پڑے گا match formula match formula same آپ کا vlookup کی طرح آپ مان سکتے ہو کچھ کچھ ہے لیکن تھوڑا سا الگ ہے یہاں پہ آپ کا جو number ہے وہ row لے کے آتا ہے مطلب row number index number مطلب کون سے index number پہ ہے تو lookup value پہ آپ دے دوں گے یہاں پہ 12 کیونکہ یہی ہے میں id سرچ کرنا لی ہے lookup پہرے پہ کون سے array پہ سرچ کرانی ہے ہمیں ہمیں اس array میں سرچ کرانی ہے اس range میں سرچ کرانی ہے یہ id comma exact match ملہا zero پھر bracket off پھر bracket off کر دیں گے اور enter کر دیں گے تو ہوگا کیا کہ same result آپ کا یہاں پہ index پہ بھی یہاں جائے گا یہ index formula میں نے یہاں پہ use کیا تھا کیا گیا تھا پھر میں پھر سے سمجھا جاتا ہوں میں نے پہلے array select کی کون سے index number پہ ہے کون سے row number پہ ہے وہ row number میں نے match لکھا لیا اور اسی row number کے against میں 54,000 یہاں پہ لے کے آ گیا اس میں میں ایک چھوٹی سی چیز اور بتا دیتا ہوں جیسے ماللی جب مجھے mail 1 کرنا ہوتا تو میں ایسے کرتا میں پورا search کر لیتا sorry میں پورا یہاں پہ set کر لیتا کرتا تب بھی 54,000 آتا لیکن جب آپ id change کرتے تو یہاں پہ change نہیں ہوتا کیونکہ یہ 5th ہمارا یہاں پہ constant ہو گیا ہے اسی کے لیے ہم نے یہاں پہ کیا لگایا تھا index formula sorry match formula لگا تھا جس سے یہ جو آپ کی value ہے یہ والی یہ آپ کا dynamically آئے جیسے یہاں پہ 5 آگیا اور جیسے میں یہاں پہ 45 کروں گا 72,000 آگیا تو اس کا یہ دیکھیں گا یہاں پہ rule number change ہو گیا ہے 3 ہو گیا ہے اپلے آپ تو یہ چیز تھی یہ تھا وی لوک اپ اور index میں difference ایک difference اور ہوتا ہے دوستو وہ میں بتا دیتا ہو آپ کو مار لی دیں یہ id جو ہے وہ یہاں پہ آخری میں دی گئی ہے تھوڑی دیگری مار لی لی تو اب کیا ہوگا یہاں پہ وی لوک اپ کام نہیں کرے گا وی لوک بھی لگا سکتے لیکن اس کو تھوڑا سو جو گار س رگ لیکن index آپ پہ کام کر جائے گا اور جب بھی آپ index کو change کر ہوگے جیسے مال لی جی ہم نے 36 کر دیا تو یہ automatic آپ کی salary fetch کر کے لائے گا تو یہ ہے index میں فائدہ index آپ کا اپر فارملا ہے وی رکب سے تو میں آشکر تو یہ ویڈیو کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہاں دوستو ہمارا جو چینل اس کو فالو اور سسکرائب جرور کیجئے اور جو بیل آئیکن ہے اس کو جرور پسند آگلی نوٹیفیکشن کریئے تب تکڑی دوستو دھلیو گلو بے دوستو